یہاں تک سگریٹ کے بارے میں ہے، تماکو کے بارے میں ہے، بیری کے بارے میں ہے شیطان نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے اور اس وسوسے کا شکار بعض وہ لوگ بھی ہو گئے ہیں جو اہل علم ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تماکو کا استعمال کرتے ہیں یا ایسے پان کا استعمال کرتے ہیں جس میں تماکو ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تماکو حرام نہیں ہے سگریٹ حرام نہیں ہے یا بیری حرام نہیں ہے اس لیے مکروح ہے اس نے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو پہلے تو اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ تماکو حرام ہے تماکو حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، بیری حرام ہے اور وہ پان جس میں تماکو ڈالا جاتا ہے یہ حرام ہے کیونکہ آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں نشے کی جو لط ہے نشے کی جو بات ہے جو آگے جرکس تک جاتی ہے آگے وہ نشیات تک جاتی ہے اس کی بنیاد ہم فراہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اس کی بنیاد ہم فراہم کرتے ہیں تو پہلی یہ جو بات کلیر ہونی چاہیے کہ یہ تماکو، یہ بیری، یہ تماکو والے پان، یہ سگریٹ یہ تمام چیزیں حرام ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام اور بھی دلیلیں ذکر کروں گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کل مسکرن، دیکھیں بہت قائدے کی بات ہے آپ نے فرمایا کل مسکرن خمرن، وکل مسکرن حرام آپ نے امت کو ایک قائدہ دیا کہ ہر نشہ والی چیز شراب ہے اس کے، اس بات پر مت جائیے کہ وہ پینے والی چیز ہے یا کھانے والی چیز ہے یا انجیکشن سے انجکٹ کی جاتی ہے یا ناک سے سنگی جاتی ہے آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے میں شراب کا ترجمہ بھی نہ کروں تو بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے گویا کہ ہر وہ چیز تماکو اگر نشہ لاتا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں شامل ہے اس آیت کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا یوندین آونو انم الخمر والمیسل کہ اے ایمان والو تمہارے لیے شراب یعنی خمر اور جوہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اس حدیث کے اعتبار سے اگر تماکو نشہ لاتا ہے تو تماکو حرام ہے اور میری یہ میرا تجربہ ہے کہ تماکو میں نشہ ہے تماکو میں نشہ ہے یہ آپ اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی تماکو نہیں کھاتا ہے پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ دوسرے دن انتہان کا وقت تھا ایک ساتھی نے مجھے گل کرنے کے لئے میرے دات میں درد ہو رہا تھا ایک ساتھی نے گل آپ جانتے ہوں گے جو وہاں یوپی بیہار کے لوگ ہیں کہ گل کرنے کے لئے گیا وہ جب گل میں نے اپنے دات پر لگایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے دات پر لگایا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں اس کے بعد کچھ پڑھ نہیں سکا مجھے جا کر سونا پڑھا تو یہ ہے نشا تو تماکو اس میں نشا ہے اور جب تماکو میں نشا ہے تو وہ خمر ہے اور جب وہ خمر ہے تو وہ قرآن کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام قرار دیا ہے تو نشے یہ جو تماکو ہے بیری ہے سگرے ہے تمام چیزیں یہ چیزیں پہنے بات تو یہ کی حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ یہ خمر کے حکم میں شامل ہیں ابھی میں درکس کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسری بات اگر درکس کو بھی شامل کر لیتے ہیں پہلہ حال ایک ہی ساتھ کیونکہ وقت ہم ہے جس طرح تماکو بیری سگرےٹ یہ تمام چیزیں حرام ہیں اسی طرح درکس حرام ہیں جتنے بھی درکس ہیں جتنے بھی منشیات ہیں چاہے وہ کوکن ہو افیوم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اہم بھی استعمال کرنے والے اور بہت ساری گولیاں آتی ہیں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں ہیروین ہو پاودر کی شکل میں ہو سونے کے انداز میں ہو کسی بھی انداز میں ہو یہ چیزیں اگر نشا لاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن خمرن ہر نشے والی چیز خمر ہے شراب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا جو حکم دیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یہ تمام چیزیں حرام اس لئے اس کو سمجھئے شیطان کے بہتابے میں مت آئیے